ہائے گائز آج ہم آپ کو یو پی ایس کے بارے میں بتائیں گے کہ یو پی ایس کیسے کام کرتا ہے اور اس میں کوئی اگر فالٹ آ جائے تو اس کو کیسے کلیر کرتے ہیں تو ہماری ویڈیوز دیکھنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل ہمارا سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیو جو ہوں گی اس کا نوٹفکیشن مل سکے جیسے کہ بھی یہ ہماری یو پی ایس کی بلوک ڈائیگرام ہے ہمارے پاس اس کے بارے میں پہلے سمجھ لیتے ہیں کہ یو پی ایس کی جو ہماری mới سپلائی ہوتی ہے وہ ہم ل instruments سپلائی ہوتی ہے اس میں ثری فیز بھی ہو سکتی ہے ہمارا سنگل فیز کا ایو پی ایس بھی ہو سکتا ہے تو ہم ایسی سپلائی دیتے ہیں تو ایسی سپلائی جو ہوتی ہے ریکٹی فائی ہو کے وہ ڈی سی ہو جاتی ہے اور ہماری جو dc ہوتی ہے وہ سپلائی چلے جاتی ہے ہماری بیٹریوں کو جیسے ہماری main سپلائی اگر فیلئر ہو جاتی ہے بند ہو جاتی ہے تو ہمارا جو بیٹریوں ہوتی ہیں وہ ہماری آگے انورٹر کو سپلائی دیتی ہے dc تو جو ہمارا انورٹر ہوتا ہے وہ اس کو سپلائی کو ac کر کے ہمارا load کو سپلائی دے دیتا ہے تو ایسے ہمارا вес چلتا ہے اور اس کے اوپر ان کیس ہمارا اگر یو پی ایس پرابلم ہو جائے تو ہم نے ابھی یو پی ایس ورخشاہ میں بھیجنا ہے یا اس کو رپیر کرنا ہے تو ابھی یو پی ایس ہم نے نکالنا ہے تو اس کے لئے ہم کیا کرتے ہیں ایک ہم سٹیٹک بائی پاس سوچ لگا دیتے ہیں تاکہ ہم جب یو پی ایس نکالے باہر تو جو ہماری مین سپلائی ہے ہم سٹیٹک سوچ آن کر کے سٹیٹک بائی پاس سوچ آن کر کے ہمارا جو لوڈ جو سپلائی ہوگی وہ لوڈ کی طرف چلی جائے گی تو اس کے بعد ہم یو پی ایس کو باہر نکال سکتے ہیں اس کی ہم لوگ رپیرنگ کر سکتے ہیں گائز جیسے کہ بھی آپ ابھی یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس یہ پی سی کا ایٹ کیویے کا یو پی ایس ہے تو یہ ہمارا یو پی ایس ہے اور اس کے ہمارے پاس نیچے اس کا بیٹری بینک ہے جیسے کہ ابھی اس کے اوپر دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی ہمارا یو پی ایس ہے وہ نورمل آلات میں چار رہے ہیں ابھی ہم آپ کو اس کو ٹیسٹ پوزیشن پر ڈال کے بھی بتائیں گے یہ ہماری جو انڈکیشن ہے یہ ابھی نورمل سپلائی اس میں آ رہی ہے تو ہماری یہ بیٹریوں کے انڈکیشن ہے اور یہ کچھ یہ ہماری جو انڈکیشن ہے جیسے لوڈ آن بیلنس ہوئے ہوتا ہے تو اس کی ہے یہ ہمارا یو پی ایس فارڈی ہو تو اس کی انڈکیشن ہے اور یہ ہماری بیٹری کی انڈکیشن ہے بیٹری کا بہترار اس کی انڈکیشن ہے یہ ہمارا ٹیسٹ بٹن ہے یہ آف بٹن ہے اور یہ ہمارا بیٹریوں کا جو سٹیٹس ہوگا اس کی انڈکیشن ہے جیسے کہ کوئی بیٹری ہماری لو ایتی ہے اس کا ڈیک اپ لو ایت ہے تو اس کی انڈکیشن ہے جیسے کہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے اس کا کور اتار دیا یہ جو ہمارا بیٹری ریک ہے تو اس کا میں نے کور اتارا ہوا تو یہ ہماری بیٹرییاں لگی ہوئی ہیں بیٹری جو یہ دیکھ سکتے ہیں اقدر ہم لوگ کو کور کھولکے یہ ہمارا سکرو لگے ہو ہیں اس کو کور کھولکے ہم لوگ بیٹریوں کو bịپلیس کر سکتے ہیں جیسے ہمارا جو بیٹری فالٹی ہوں گی تو اس کو یہ ریک اٹھ کر کے ہم لوگ اس کو بیٹریوں کو bịپلیس کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے یو پی ایس کا کور کھولے ہوا ہے تو اس کو اندر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا جو ریکٹی فائر کے کارڈ ہے انوارٹر ہے اور یہ کچھ ہمارا یہ چارجنگ کے کارڈ لگے ہو گئے ہیں جیسے کہ ابھی دیکھ سکتے ہیں کہ جو اس کی ماری نورمل کی انڈکیشن آن ہے تو ابھی ہم نورمل سپلائی اس کو آف کرتے ہیں تو پھر دیکھتے ہیں کہ جو ہمارا جو لوڈ ہوگا وہ بیٹری کے اوپر کنورٹ ہو جائے گا جیسے کہ ابھی دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے نورمل سپلائی آف کر دی ہے تو اس میں اس کا بھی ساؤنڈ بھی آنا شروع ہو گئے تو یہ ابھی بیٹریوں کے اوپر ہمارا لوڈ چلا گیا ہے جو ہی ہمارا بیٹریوں کا لوڈ تو ہمارا بیٹریوں جو ہوگی چارجنگ وہ اس کے اوپر ختم ہو جائے گی تو یہ اس کی انڈکیشنیں بھی کم ہونا شروع ہو جائے گی جیسے کہ ابھی دیکھ سکتے ہیں کہ جو جو لوڈ ہے وہ بیٹریوں کو اوپر ہے تو ہم نے تھوڑی دیر تک اس کو بھی بیٹریوں کو بیٹریوں کو لوڈ ڈال کر رکھا ہوا تو یہ دیکھیں اس کا ایک سیل اس کا ابھی ختم ہو گیا اس کی انڈکیشن بند ہو گئی ہے ایسی جیسے ہم ٹیسٹ کرتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں کہ اور بھی کتنی ہماری بیٹریوں کے سیل ختم ہوتے ہیں پھر دیکھ سکتے ہیں کہ ہم لوگ اس کا جو بیٹری بیک اپ ہے وہ کتنی دیر تک چلتے ہیں جیسے کہ ابھی یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا یو پی ایس کی جو بیک سیڈ ہے تو یہ ہماری جو کیبل آئی ہوئی ہے یہ اس کی انپوٹ سپلائی ہے اور یہ ابھی جو یہ سپلائی ہیں جا رہی ہیں یہ بیٹریوں کو جا رہی ہیں اور یہ بیٹریوں چارج کر کے ہمیں یو پی ایس کو دے رہی ہیں اور یہ ہمارا یو پی ایس کی یہ دیکھ سکتے ہیں پلاک جو ہیں ہمارے یو پی ایس کی اوپوٹ ہیں اور یہ ابھی یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے ایک پلک جو ہے وہ اوٹ پوٹ پہ ہمیں لوڈ پہ لگایا ہو گئے رائز جیسے کہ بھی اب دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی ہم نے اس کو آدھا گھنٹہ جو یوپی ایس تھا اس کو ہم نے ٹیسٹ پہ ڈال کر رکھا ہوا تھا تو اس کی بھی یہ دو انڈکیشنیں بند ہو گئی ہیں تو مطلب کہ بھی اس کی بیٹرییاں بھی ہماری ٹھیک ہیں ان کیس اگر بیٹرییاں ہماری سڈنلی ہمارا جو یہ انڈکیشنیں بند ہوئی ہتی ہیں تو ہمارا بیٹری mein夡 جو ہوگا وہ ٹھیک نہیں ہوگا تو ہم کو بیٹرییاں ریپلیس کرنے پڑیں گی جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے دکھایا کہ یہ ہمارے بیٹریوں کے ریک ہیں اس میں ہماری بیٹرییاں لگی ہوئی ہیں تو اس کو کور کھول کے جیسے کہ یہ اس کا کور کھول کے اس کے اندر بیٹرییاں لگی ہوئی ہیں تو یہ ہم لوگ بیٹریوں کو ریپلیس کر سکتے ہیں رائز ابھی ہم آپ کو جو اس کی نورما سپلائی ہوگی اس کو ریسٹور کرتے ہیں تو پھر دیکھتے ہیں کہ جو مارا جو بیٹری کی انڈیگیشن ہے وہ ماری نورما سپلائی پہ جاتا ہے کہ نہیں جاتا ہے یہ دیکھیں میں نے ابھی اس کی جو نورما سپلائی تھی وہ ریسٹور کر دی ہے تو ابھی یہ ہماری نورما سپلائی آگئی ہے تو اس کے بعد ہماری جو بیٹریوں تھی وہ چارج ہونا شروع ہو جائیں گی گائیس جیسے کہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اس کو جو نورما سپلائی آن کی ہوئی تھی تو یہ دیکھیں ابھی ہماری جو بیٹریوں کی انڈیگیشن ہے یہ فل ہو گئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا جو بیٹری بیٹریوں تھی وہ فل چارج ہو گئی ہے ہم نے اس کو تھوڑی دیر کے لیے چارجنگ پہ لگا کے رکھا ہوا تھا ہے تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا جو یوپی ایس ہے وہ نورمل آلت میں چارج رہے ہیں تو گائیس اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو یوپی ایس کے بارے میں اچھی لگی ہو تو پلیز لائک کریں کمنٹ کریں اور اس کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہماری جو نیکسٹ آنے والی ویڈیو ہوگی اس کے بارے میں پتا چال سکے تینکیو تینکیو